آج ہم آپ کے لئے ایک خاص ریسپی لائیں ہیں اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نیچرل فوڈ کلر گر پہ کیسے بنا سکتے ہیں اور بہت دیر کے لئے کیسے اس کو پریزرو بھی کر سکتے ہیں یہاں ہم نے ماول کا پاڈر لیا ہے ادفر سپائیسز کا اس کو کشمیری میں ماول بولتے ہیں لیکن اس کو کوکس کوم ہے انگلیش کا نام یہ کافی ٹائم سے بہت جنریشن سے یوز ہوتا ہے کشمیر میں یہ نیچرل وے ہے کلر نکالنے کا کیونکہ اس کا لال کلر ہوتا ہے ہم نے یہ سارا ڈال دیا ہے ڈبا اس کا ایک پانی میں گرم پانی میں پتیلے میں کیونکہ ہم یہ بنا کر ہی رکھ رہے ہیں بہت ٹائم کے لئے اس لئے ہم نے سارا پیکٹ اس میں ڈال دیا ہے گرم پانی میں پھر گرم پانی میں ڈالنے کے بعد مکس کریں گے اور اس کو لڈ سے کور کر کے رات کے لئے رکھیں گے ایسے ہی اور نائٹ رکھ دیں گے اگلے دن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اور اس میں دیکھیں کلر بھی اچھا ہو گیا ہے لیکن اس کے کلر کو اور فردر انہینس کرنے کے لئے اور اس کو لانگ ٹائم کے لئے پریزرور کرنے کے لئے اب ہم اس کو کوک کریں گے اس کے لئے آپ اس کو پہلے جو پانی ہے وہ الگ کریں گے اس جو نیچے ریزیڈو رہ گیا ہے پاورڈر وہ الگ کر دینا ہے چھانی یا سیو میں سے اس کو پاس کریں گے آپ جو نیچے رہ گیا ہے ریزیڈو یہ پھینک دیں گے اور پانی جو ہے کلر والا وہ الگ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈبے میں سے جب ہم نے یہ سارا کیا تھا یوز تو ایک ریزوڈی رہ گیا ہے اس کا یہ سارا آپ پھینک دیں گے کیونکہ اس نے اپنا کام دے دیا ہے کلر دے دیا ہے اور جو پانی اس کا رہ گیا ہے لال رنگ والا پانی اس کو ہم فردر کوک کریں گے تو ہم یہ گیس پر رکھیں گے پتیلے میں اور اس کو ہمیں اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ ایک چوتھائی حصہ بچنا چاہیے تین حصے اس کے اُبالنے ہیں اور ایک چوتھائی حصہ بچنا چاہیے وان فورث اس کا رہنا چاہیے اتنا اس کو کونسٹریٹڈ بنانا ہے ہم مستر آئل گرم کر دیں گے اور اس کو سموک نکلنے کے بعد ہلکا سا تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک کہ ہم جو یہ پانی ہے اس کو اُبالیں گے اور ایک چوتھائی حصے تک اس کو ہم ریڈوس کریں گے اب مستر آئل تھوڑا سا تھنڈا کیجئے گا اور یہ پانی ہلکا ہلکا کر کے ڈالیے گا کیونکہ پانی کو تیل میں ڈالنے سے چھیٹے اٹھیں گی اس لئے ہلکا ہلکا کر کے ہی ڈالنا ہے تاکہ چھیٹے نہ اٹھے اور کیرفلی کرے گا یہ سارا پانی جو مول کا نکلا ہے ہمیں لال رنگ کا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تیل میں اور اس کو پھر کوک کریں گے یہ سب کو پتا ہے کہ لال مچ کو جب تیل پر فرائی کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا ریڈ کلر دیتی ہے سمیلرلی جب ہم اب یہ مول کا پانی لال مچ پہ اور فردہ تیل پہ اور فردہ کک کریں گے تو یہ اور زیادہ اچھا کلر دے گا تیل پہ کک ہونے سے اور تیل کی وجہ سے یہ لانگر ٹرم کے لئے پریزر بھی ہو کے رہے گا جیسے کہ اچار میں ماسٹر ڈال یوز کر کے وہ کافی دیر کے لئے ہم پریزر کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی آپ کو دو تین مہینے تک اچھے سے فریج میں رہے گا خراب نہیں ہو جائے گا اور اس کو کبھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ نی نیچرل بھی ہے ہنڈر پرسنٹ کیونکہ اس میں کچھ بھی سنثیٹک کالر نہیں ہے یہ آپ کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں ایداری ہی ہے باقی چیزوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہنڈر پرسنٹ نیچرل بھی ہے تو یہ دیکھئے آپ کو اور کک کرنا ہے پھر تھنڈا ہونے کے بعد آپ یہ باٹل میں ڈالیں گے ایک گلاس کی اوپر میں اس میں دو تین چھوٹی الائچی ڈال رہی ہوں اور دو تین کلوز ڈال رہی ہوں لانگ تاکہ کالر بھی اسمیل اچھی رہ ہے اس میں ارومہ اچھا رہے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا اچھا فوڈ کلر تیار ہو گئے ہیں اب آپ اس کو لڈڈ سے بند کریں گے آپ اس کو فریج میں آرام سے رکھ سکتے ہیں دو تین مہینے سے زیادہ بھی اور یوز کر سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ نکال کے جب بھی آپ کو کسی بھی ریسپی میں چاہیے ہوگا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا